سردی میں شدد کے باعث یہاں پر پیرنٹس کی مانگ ہے کہ یہاں پر تلبہ جو دسویں جماعت تک ہے ان کی چھٹیاں یہاں پر کی جائے اور آج کے دور میں اگر دیکھیں گے تو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی پرائیم موسم اسی طرح پر بنا رہے گا لیکن شدد کی سردی جو ہے وہ یہاں پر بدوستور جاری رہے گی اگر یہاں پر سٹوڈنٹس کی بات کریں گے تو پہلی جماعت سے لے کر پانچویں جماعت تک کے طلبہ کی چھٹیاں فرست تاریخ سے یہاں پر کی گئی ہے لیکن کچھ پیرنٹس نے یہ جو ہے ڈیمانڈ کی ہے یہاں پر دسویں جماعت تک کے طلبہ کیلئے چھٹی کا اعلان کیا جائے کیونکہ شدید کی سردی پڑ رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ میں کچھ پیرنٹ جھڑے ہے تو ان سے بھی جاننا چاہیں گے کیا وہ اسی مقصد کے لیے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر چھٹیاں جو ہے وہ دسویں جماعت تک جو ہے ہونی چاہیے آپ اپنا نام بتائیے خوایا جاوید میرے نام جان صاحب یہ بتائیے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈرائیب ویدر جو ہے ابھی رہے گا لیکن شدت کی ساتھ بھی بلکل یہاں پر رہے گی وہی کچھ پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر چھٹیاں دسویں جماعت تک پہلی تاریخ سہی ہونی چاہیے آپ اس پر کہہ کریں بلکل یہ بات صحیح ہے اگر آئے بزرگوں کی یہ بھی ایک کہہوت ہے کہ جب تک موسم میں بارشہ برف نہ پڑے تو جتنی یہ تھنڈ ہوتی ہے یہ تھنڈ زیادہ بڑھتی ہے اس اعتبار سے ابھی موسمی پیشنگوئی جو ہے وہ ہے کہ ابھی ایک ہفتے تک موسم ایسا ہی رہے گا لیڈمنز کی سردیاں بہت بڑے گی آپ دیکھئے کہ پانچویں چھٹی جماعت سے دسویں جماعت لکھے جو طلبہ ہے کافی صبح صویرے دس وجہ سے پہلے پہلے انہیں سکول پہنچنا ہوتا ہے تو ایسے میں پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی چھٹیاں ہوں اس اعتبار سے بھی پیرنٹس یہ بات کرتے ہیں کیونکہ اس سال مارج سیشن ہو چکا ہے اور سریبس بھی بچوں کا کمپلیٹ ہو چکا ہے بنا مقصد کہ بچوں کو اب سکول جانا پڑتا ہے جماعت کے بچوں کی بھی چھٹیاں کری جائے تو یہ بہتر رہے گا پیرنٹس بھی چاہتے ہیں ان شدت کی سردی میں بچے جو ہے سردی سے بچ پائے تو آپ کو میں بھی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ نے تو بلند بند آوے کیے تھے کہ یہاں پر جو ہیٹنگ ایرنجمنٹس ہے وہ سکول میں رکھے جائیں گے لیکن فلال اس طرح کے اقدامات ابھی یہاں پر کسی بھی سکول میں دیکھے نہیں جا رہے ہیں اور یہاں پر پیرنٹس جو ہے وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر پہلی سے دسویں جماعت تک کے طلب علموں کو یہاں پر چھٹیاں دی جائے اور جس کو ہم ونٹر وکیشنز کہتے ہیں جس طرح سے پیرنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ چھٹیاں ایک سے دسویں جماعت تک ہونی چاہیے کیونکہ شدت کی سردی جو ہے وہ پڑھ رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس بار دوسرے برسوں کے مقابلے میں زیادہ سردیاں بڑھ رہی ہے وہ کی سردیوں کی جو انٹنسیٹی ہے وہ کم ہی ہے لیکن سردیاں ہے اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے سکولوں میں ایسی سہولیات دربیوں کی سہولیات نہیں ہے پرپریشن کرنی چاہیے تھی انتظامیہ کو محبتہ تعلیم کو پہلے ہی کیونکہ انہیں پتا تھا بارش سیشن ہے سیشن لانگ چلے گا سرمائی تاتیلات تاخیر سے ہوں گی تو انہیں پہلے ہی پرپریشن کرنی چاہیے تھی حالانکہ دیریکٹر ایڈکیشن نے گاہا تھا کہ جو ترجیجی بنیادوں پر وہ ان سکولوں میں گربی کے سہولیات میسے رکھیں گے جن میں ضرورت ہے تاکہ طلبہ اور وہاں پر جو عملہ ہے وہ اس سے مصفید ہو لیکن ایسا زمینی صدر پر نہیں لگ رہا ہے تو اس سلسلے میں اگر پائرنٹس کی دیکھی جائے تو آپ نے دیکھا کہ پیرنٹس کی کیا رائے رہے گی اور یہاں پر سردیوں کا معمول ہوتا ہے لوگ اس میں رہن سین جانتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے لیکن انتظامیہ کہیں پر سست نظر دیکھ رہی ہے اور یہاں پر سکول میں وہ فیسلٹیز یا ہیٹنگ ایریجمنٹس جو ہے وہ نہیں رکھی گئی ہے لیکن پیرنٹس یہ مانتے ہیں کہ سردی ہے اور سردی میں شدت ہے یہاں پر چھٹیاں جو ہے وہ پہلی دسمبر سے ہی ہونی چاہیے اگرچہ گورنمنٹ نے یہ پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک سے پانچویں جماعت تک کے جو طلبہ ہے ان کی چھٹیاں یہاں پر پہلی دسمبر سے شروع ہوگی لیکن وہی بارہ دسمبر سے جو باقی کلاسز ہیں میڈل کلاسز ہیں ان کی چھٹیاں یہاں پر ہوگی اور بعد میں یہاں پر جو ہائر کلاسز ہیں ان کی چھٹیاں اس کے بعد ہوگی مردوسلائی جانرمانی جے کے نیوز ٹوڈے سر